بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ پہ لگیا ہے ان دونوں ایشیوز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو چودری پریزلائی نے نکی ارگتے کی ہیں وہ کیا نکی ارگتے کی ہیں اور اس کے بعد ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ پہ کیسے لگیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں چودری پریزلائی صاحب جو ہیں وہ سپیکر رہے اس سے پہلے وہ وزیرعدم پاکستان رہے اس سے پہلے وہ چیف منسر پنجاب رہے ایک بڑا ان کا نام بن گ کہ یار یہ بندہ جو آنا یہ اس میں اخلاقی رواداری بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر بپس پارٹی کی ٹوٹل چھ ساتھ سیٹے سی پنجاب سملی گندر تو انہوں نے ان کو بقیدہ ایک الہدہ کمرہ دیا ہر میٹنگ میں بلانا اور ساتھ لے کے چلنا اسی طرح جب حمزہ شواشری صاحب جیل میں تھے اور ان کا پروڈکشن آرڈر کے جاری کرنے کا معاملہ تھا انہوں نے قانون سازی کی اور قانون سازی کر کے پروڈکشن آرڈر جو انہوں نے ان کے جاری کیا جاتے رہے حکومت کے اطراز کے باوجود یہ سارا کچھ کرتے رہے بڑا قد بن گیا ساری اپوزشن بھی کہتی تھی کہ یار بڑا زبردست آدمی ہے یہاں تک حالات چلے گئے تھے کہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی ان کو یہ وہ ان سے تنگ رہتی تھی مجھے بقیدہ طور پر خود راجہ بشارت نے کہا کہ یار اسی پریزلے تو تنگ آ اسی طرح یہ جو ہے اپنا عثمان بزدار صاحب وہ بہت تنگ تھے انہوں نے ایک قانون پاس کروایا تھا پنجاب اسمبلی سے پریزلے صاحب نے اور وہ قانون یہ تھا کہ جناب سارے جو افسران ہیں نا وہ پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو احترام دینے کے پابند ہیں جڑا نہیں دے گا نا پھر ان پریزلے نمٹے گا اور ان کی سزار کی چھے مینے تک یہ جوڈیشل پاورز بھی انہوں نے حاصل کر لی اچھا سارے ایم پی ای بڑے خوش راضی بڑے جناب پریزلے دینا رہے باہی دیا لیکن ہوا یہ کہ جناب ان کو بنا دیا گیا سی ایم کا امیدوار نونلک کی طرف سے ایس سی ایم دا امیدوار بڑھن تو بعد ایک رونگ ٹرنل آگے ایک رونگ کال سن لی انہوں نے اور اس کے بعد ہی چلے گئے جناب امران خان کی طرف اور پھر اس کے بعد سے یہ امران کے پیارے ہو گئے جبکہ اس سے دو روز پہلے یہ امران خان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نیپییں بدلے رہے نے انہوں نے نہیں دیتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ امران خان کے پیارے ہو گئے تو گرگٹ کی طرح انہوں نے رنگ بدلے جس کے نتیجے میں ان کی جو سیاسی ساکتی وہ کافی خراب ہوئی اچھا اب جو سوفیر اپ ڈیٹ والی بات ہے وہ میں تھوڑا چی بیگرنڈ بتا کے میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ہوا یہ کہ جب آٹھ مارچ ہو آہ طریقے عدم اعتماد آئی اور پھر اس کے بعد جنرل کمر جوید باجوا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی پی ٹی انہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر سے آہ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے یا جنرل لوگوں کے ذریعے بقیاد طور پر ٹرنڈ چلوا ہے اور آہ کمر جوید باجوا کے خلاف انہوں نے پوری ایک کمپینڈ جو ہے وہ لانچ کی اور اس کی آہ آہ آج تک باجوا صاحب کی خلاف اس کمپینڈ کی آج تک مزمت نکی امران خانے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا اس کی مزمت آج تک نکی کمر جوید باجوا کے خلاف چلنے والی کمپینڈ کی اچھا اب یہ چونکہ آہ چلے گے پرلے پاس ہے یعنی یہ جب ان کو نے آہ پرویزلائی صاحب نے امران خان کو جب وہ پیارے ہو گئے ایک رونک آل کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد بھی کمپینڈ مسلسل چلتی چلے گئی لیکن یہ جو آہ پرویزلائی صاحب ہے انہوں نے اس کمپینڈ کی مزمت نے کی چپ سادے رکھی خاموش رہے ہاں چودری شجال صحیان صاحب جو ہیں وہ ضرور اس کی مزمت کرتے رہے آہ ویسے بھی چودری شجال صحیان دل جڑانا وہ ایسپا سے ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ کمپیٹڈ رہے انہوں نے آصف زرداری صاحب انہوں نے دال آ لیا تو کھا دے گئے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جناب پرویزلائی صاحب نے آج ایک بیان جاری کیا ہے ویڈیو بیان ان کا اور اس کو ایڈٹ کر کے ظاہر ہے جاری کیا گیا ہے کیونکہ اس کے کٹس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی بات کو بار بار ایڈٹ کرنا پڑا ہے ظاہر ہے ایک ہی ون گو میں بولنا جو ہے تھا نا وہ ایک تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کسی سوال کے جواب میں بات کرنا الگ ہوتا ہے خود سے کوئی بات کرنا جو ہے وہ ایک پرویزلائی صاحب کے لیے کافی ایک مشکل بات ہو سکتی اس میں کوئی اتراز کی بات نہیں اچھا پھر پرویزلائی صاحب نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے جو کہا ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ایک منٹ کا تقریباً آپ ذرا سن لیں پچیس تیس سیکنڈ چلیں تھوڑا جتنا پرویزلائی صاحب کو سنا سکتے ہیں وہ ذرا سن لیں جنرل کمہ جوید باجوہ آرمی چیف نے دیشت گردی کا نہ صرف ناقابل فراموش اس کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہے بلکہ ہر سطح پہ معاشی طور پہ دیکھ لیں اور خاص طور پہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہے وہ جو بھی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات الگ ہیں اور عالمی سطح پر ملک کے اور قوم کے وقار کو بلند کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہاں میں یہ بات خاص طور پہ کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ جو ہے عمران خان کے بیانات کو توڑ موڑ کر آرمی چیف کے خلاف استعمال مت کریں عمران خان کہہ چکے ہیں دو ٹوک لفظہ میں کہ فوج ہی اصل ہماری طاقت ہے اور وہی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور ہماری پوری امدردی اور ہمارا پورا ساتھ فوج کے ساتھ ہے آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کمر جوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کی ہیں وہ نقابل فراموش ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جناب وہ معیشت کے لیے بھی انہوں نے بڑی اپنی جو ہے نا خدمات پیش کی ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھا اب یہ دونوں باتیں ضرورت ہیں میں آپ سے ارز کرو ویسے تو فوجی سربراہ کا کام نہیں ہے کہ وہ معیشت کے معاملات کو دیکھیں اور وہ اس طرف جائے اور اتھے پہلے آگے دوے یہ کاروبار چلائیے فوجی سربراہ کا کام نہیں ہوتا آئینی دور پر ان کا یہ ایسا کوئی رول نہیں ہے لیکن یہ کمر جوید باجوہ صاحب نے کام واقعی کیا ہے میں آپ سے ارز کروں جو ہے دہشت کر دی خلاف جنگ اور اس کے خلاف انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے وہ ان کی پیشہ وارانہ مہارت ہے ان کی جوب کا تقاضی ہے وہ انہوں نے کیا اور اس کو اس بات ہمیں اس بات کو تسلیم بھی کرنا چاہیے دوسری رائے نہیں ہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو ہے نا اپنا معیشت والا معاملہ یہ کیسے ہے یہ ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان تو زہر ہے ایک مدد لادلہ ٹھیک ہے نا جناب وہ دے وہ دے مو جو دے آہ فیڈر نہیں لائیا اور جدو لتھا تھے انہوں نے ملعب جنہیں فیڈر دیتا ہی انہوں نے بھی پیائے گیا اور یہ بقول پرویز لے کے اس کی نیپیاں بدلتے رہے ہیں اس کو چلنے نہیں کسے نے دیا اس کو چلنے دیں گے تو اس کو چلنا آئے گا نا تو وہ دے مطلب سڑکتے سٹے ہی نہیں لہٰذا وہ ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا اب وہ معیشت چلنی رہی تھی کمر جوید باجوا صاحب باقاعدہ طور پر آہ سعودی عرب کے یو اے ہی گئے انہوں نے قطر گئے انہوں نے وہاں سے جا کے بات تکی ڈیفر ممیٹ پہ تیل حاصل کیا وہاں سے جو اس وقت بھی دس ارب ڈالر پہ آنا پاہے نا گیار ارب ڈالر چو ایک کمر جوید باجوا صاحب لے کے آئے ہیں معذرت کے ساتھ میں آپ سے ارز کروں کیونکہ عمران خان تھی آتا چکے کھلو گیا اسی کہ جو پھر میر تو نہیں چلتا تو اب ظاہر ہے کہ عمران خان کو لیا گیا تھا بڑی آہ چاؤ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب اسے چاویدے چکڑے تھا لیکن اب اس کو تکا بھی نہیں مارے جا سکتا ہے اسی کہ پاہ جی لے گئے کہ اس وقت تک نہ شریف خان دن تیار تھا نہ زرداری صاحب تیار تھے بلکہ زرداری صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب آپ لے کے آئے ہیں تجربہ کیا تھے پوکتو ہونزارا ٹھیک ہے ہونزارا نوزارا تو سو ہے گل لیکن باہر وہ ان کو یہ جو دس ارب ڈالر ہے چار ارب ڈالر چین کا ہے تین ارب ڈالر سعودیہ کا ہے تین ارب ڈالر یو ای کا ہے اے دس ارب ڈالر جڑانا اے باجوا صاحب دی مہربانی نے لائے آیا ہے اس اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اب یہ بات پر ریزاری صاحب نے کر لی ہے تسلیم کے جناب کمر جوید باجوا کے خلاف جو کمپین چلا رہے ہیں ایکچولی وہ پوری فوج کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں سے بات کا کہ وہ پوری فوج کے خلاف بات کریں دوسری بات ہم نے کی جناب معیشت جو ہے وہ اس میں بھی ان کی خدمات ہیں یہ دونوں باتیں ان کی درست ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ دیکھئے نا جی انہوں نے بڑا کلیر کہا ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ پاکستان کے استحقام کے لیے کی زمانت ہے پاکستان کے متحد رہنے کی زمانت ہے اور انہوں نے بڑا کلیر کر دیا پر شریف برادران جو رہے ہیں نا شریف برادران اے بہت زیادہ جو ہے وہ فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں اب یہ ان کا ایک پولٹیکل ظاہر ہے اپنے ایک نیریٹیف انہوں نے بنا کے رکھنا ہے لیکن میرا یہاں پہ سوال ہی ہے چودری فریز علیہ صاحب سے کہ سر یہ مجھے بڑا بتائیں کہ آپ نے اطراف کیا ہے کمر جوید باجوہ کی خدمات کا دو اکاؤنٹس کے اوپر کیا عمران خان ان دونوں اکاؤنٹس کے اوپر ان کی خدمات کا اطراف کرتا ہے کیا انہوں نے جب سے یہ نو دس مارچ کے بعد سے وہ جو کمپینز چل رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے ایک بار بھی مضمت کی ہے کمر جوید باجوہ کے خلاف چلنے والے ٹرینڈز کی کیا انہوں نے ابھی تک مشیت کے حوالے سے کمر جوید باجوہ نے جو خدمات آپ کے بقول سرنجام دی کیا عمران خان نے اس کو ریکنائز کیا اگر انہوں نے ریکنائز نہیں کیا اور انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی تو پھر سر آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں اپنا پاک فوج کے خلاف بات ہے اور پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کے لئے استحقام کے لئے بہت ضروری ہے اس میں مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں بلکل میں آپ سے بلکل کلیر بات کروں ہاں پاک فوج کے سیاسی کردار کے اوپر سوالات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ان کے ایک آئینی رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جیسے کل زرداری صاحب نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں تو غیر سیاسی رہنا چاہیے جو غیر سیاسی رہے گا پاک فوج یا سربراہ پاجی مصادر سلام نے ٹھیک ہے اگر سیاست میں ہیں یہ تنقید بھی ہوگی گفتگو بھی ہوگی تو لہٰذا وہ جو غیر سیاسی بھی ہیں یہ ساری چیزیں کیا آپ کے جو کلیگ ہیں آپ کے جو نکے پائیں ہیں آپ کے جو بالکل آج کل دل کے جان نہیں ہے ٹیچ بٹنا کی جوڑی بنے میں ہے عمران خان صاحب آپ کے ساتھ پرویز علیہ صاحب کیا ان انہوں نے ان تینوں دونوں تینوں کاؤنٹس پر آپ کے ساتھ وہ متفق ہیں یہ ذرا ان سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ متفق نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ کیوں کھڑے پھر آپ ایسے شخص کے ساتھ پولٹیکلی الائن کیوں ہوئے ہیں جو کہ پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں جو کہ پاک فوج کے سربراہ کے اوپر ہونے والی جو ہے آہ کمپین کے خلاف ہونے والی کمپین کی مضمت نہیں کرتے یار عمران خان تو ایک ایسا آدمی ہے ویسے میں آپ سے کیا کروں میں مذہبی والوں میں نہیں لے کے جانتا جاتا بات کو لیکن میں کیا کروں اس نے تو آج تک جو مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے یوتھیوں نے جا کے جو گاندھے ڈالنے کی کوشش کی بلکہ گاندھے ڈالا اس کی مضمت نہیں کی آج تک انہوں نے بلکل کوئی مضمت نہیں انہوں نے یہ ضرور وضاحت ضرور کی ہے انہوں نے مضمت نہیں کی انہوں نے کہا جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا پلان کروں گا لیکن جنہوں نے کی ہے پاہنے انہوں نے برا کہا ہے نا انہوں نے نہیں کہا کیونکہ چیکو بھائی جو ہے نا ان کے مشورے سے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں وہ جو اپنا سیٹی جا لاندھے نا جیتے کہتے ہیں لائٹنگ is everything ٹھیک ہے اس کہ وہ کلپ میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے تو یہ ہے معاملہ پرویز لائی صاحب کا سافٹ ویر ابھی اپ ڈیٹ پہ لگ گیا ہے اور وہ اپ ڈیٹ ابھی اس طرح ہی ہوا ہے صرف کہ جناب آپ نے کمر جوید باجوہ کے خلاف چلنے والے ٹرینڈز کی اور ان کے خلاف ہونے والی بکواس کی مضمت کرنی ہے ان کی ختمات کا اطراف کرنا ہے اس کے بعد اگلی جو بات ہے نا عمران خان تے دل دی محبت دل دی محبت کوئی نہیں ویسے میں آپ سے ارز کروں پرویز لائی صاحب کی کیونکہ پرویز لائی صاحب جب دل دیاں گلنا کرتے ہیں نا صاحب نا بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کے چیمبر میں تو بس میں کیا بتاؤں این این ایت تبرے بوزر امران خان کے بارے بٹ این ایوے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ وہ ان کے صرف ایک پولٹیکلی خود کو زندہ رکھنے کے لیے کہ اب ادھر زہرہ شریف فیملی دنالہ ہاتھ کرتا ہے زرداری صاحب کے ساتھ ان کا ٹرس بریچ ہو چکا ہے دوسری سائیڈ پہ جانے جان نہیں سکتے اور اس سائیڈ پہ کھڑے رہے ہیں کہ امران خان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ اگلیاں جو گجرات کی اور ایک دو جگہ پہ ان کی سیٹے ہیں اوہ تھی کانڈیڈ نہ دوے تھے ایپا میشہ جیدی جوتی جان یہ چانس صرف پرویز لائی صاحب لے رہے ہیں باقی اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن سوفٹ ویئر جو این این پہ لگیا اور وہ وقت دور نہیں ہے یاد رکھی گا میری بات کو جب پرویز لائی صاحب امران خان سے خود کو بقاعدہ طور پر الگ کر لیں گے اور ان کے خلاف بیان جاری کریں گے یہ یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجئے اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مریم عاشی صاحبہ کی آج اسلامباد آئی کورڈ میں ایک پیشی تھی ان کی اس پیشی کے بعد انہوں نے صافی کو ساتھ میڈیا ٹاک کی اس میڈیا اٹاک کی اندر مریم عاشی صاحبہ کو مختلف سوال ہوئے مختلف باتیں بھی انہوں نے خود سے بھی بات کی اور مطلب ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈر ہیں انہوں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی ہیں آہ دینی ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنا نیریٹیف جو ہے وہ بیان کیا کہ ایک سو پانچ کا ڈلر آپ ون ایٹی نائن پر لے کے ٹھیک ہے اس طرح کی انہوں نے ساری کی جو معیشت کا برا حال ہے وہ ظاہر ہے کیا ہی عمران خان نے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہوں نے آیا مطلب ایراد چھلا نہیں پورا ہے انہوں نے یہ کی تنقید کرے بندہ ابھی تو یہ کام کریں گے تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکے گی نا ابھی تو یہ سدھے پدرے ہو رہے ہیں صرف تو ابھی انہوں نے اس کی ساری کے ساری جو ہے نا ان کے اوپر تنقید کی ہے لیکن اس میں پھر اینڈ کے اوپر ایک سوال ہو گیا اور سوال جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ذرا سوال سن لے اور اس کا پھر جواب جو دیا ہے وہ بھی آپ سن لیں بہتا ٹائم نہیں ساری ایک ڈیڑھ منٹ دکھا لے بات مجھے جو اپنی میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس پہ اس چیز سے نہ ذرا پروو ہو جائے گی یا ایک دلیل آ جائے گی میرے ہاتھ میں میں صرف اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو وہ ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ایک ریپیٹیشن جو ہے اس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے بائیس کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داد نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے اب مریم نواشی صاحب نے جواب دیا وہ آپ نے سن لیا ایکچولی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا شخص پاکستان کی فوج کا سربراہ نواشی ہے جس کا کردار شک و شبہ سے بالا ہو اور بیدار کردار کا وہ حمل ہو تاکہ ساری لوگ ان کے اوپر یقین رکھے اب یہ بات وہ کیوں کہہ رہی ہیں جنرل فیض سے متعلق سوال ہوا ہے یہ بات اب ذہنے رکھی گا مریم نواشی صاحبہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی اسلامباد میں کی جانے والی اپیل کے اندر جنرل فیض حمید کو مردے ازام ٹھہرایا ہوا ہے کہ جناب یہ گئے تھے آہ جسٹس صدیقی کے پاس شکت صدیقی شاید ان کا نام تھا جسٹس صدیقی کے پاس آہ گئے تھے اور ان کے پاس جا کر انہوں نے آہ کہا تھا کہ آپ ان دونوں باپ بیٹی کو کس طریقے سے آہ آہ ڈیل کریں گے تو انہوں نے کہا جو قانون ہوگا اس کے مطابق کر دیں گے تو اس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جنرل فیض نے کہا کہ جناب یہ تو آہ مطلب ہماری دو سال کی محنت خراب کر دے گا اب یہ بات کہاں سے آئی ہے یہ بات ایسے آئی ہے کہ جناب جسٹس صدیقی صاحب نے اپنا ایک بیان حلفی جمع کروایا آیا اپنی جو ان کو ججی سے نکالنے کی اپیل تھی اس کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے ساری یہ بات لکھی بھی ہے تو مریم صاحبہ نے اس کو ایک اپنی دلیل کے طور پر لیا ہے کہ جناب مجھے جو سزا دی گئی تھی وہ اس طرح دی گئی تھی کہ ان پر اتراز تھا لہٰذا جنرل فیض کے کردار کے اوپر مریم پہلے بھی بڑی زیادہ موترج رہی ہیں اس وقت جنرل فیض امید صاحب جو ہیں وہ آئی ایسے ہی کے ہیڈ ہوا کرتے تھے اس وقت انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھے کہ جنرل فیض امید جو ہے نا ان کے بارے میں مجودہ حکومت کے کم کم میں دو اہم ترین لیڈرز کی مثال دے سکتا ہوں ایک تو مریم صاحبہ کا میں نے بتا دیا کہ ان کو اتراز ہے اتراز کو انورٹڈ کمز میں لیں کیونکہ براہ راست اتراز انہوں نے نہیں کیا یہ جو اتراز میں بتا رہا ہوں یہ جو پیٹیشن کی بات کر رہا ہوں یہ پرانی بات ہے تب مریم نواز شریف صاحبہ کی پارٹی اقتدار میں نہیں تھی اور دوسرا اتراز جو ہے وہ عاصف زرداری صاحب کا ہے جو کل انہوں نے اتراز کیا تھا اتراز کیا تھا تنز کیا تھا یا مطلب اپنا کمنٹ کیا تھا اس کو آپ جس مرضی انداز میں لے لیں میں اس کو مطلب تنقید کے انداز میں لیتا ہوں تنز کے انداز میں لیتا ہوں اور ان سے سوال ہوا تھا یہی کہ کیا فیض امید صاحب جو ہیں وہ آرمی چی بن سکتے ہیں تو آپ کیا کہتے تو انہوں نے کہا کون انہوں نے کہا یہ فیض امید جنرل فیض امید کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بات کر کے زرداری صاحب چلے گئے تھے مرین نوازشیف صاحبہ نے بھی اپنے اس پر جو آہ آہ بات کیا اس کے بعد وہ بھی اپنی میڈیا ٹاک ختم کر کے چلی گئی اب یہ میں آپ سے ارز کروں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس چیز کو فوج کو فوج کے کردار کو آپ سیاست میں مت لائیں مت لائیں لیکن اب کیا کیا جائے اب میں آپ سے ارز کروں کہ کیا کیا جائے جب مرین نوازشیف صاحبہ جیسی شخصیت بات کرے جب زرداری صاحب جیسی شخصیت بات کرے جب پرویز علی صاحب جیسے شخصیت جو ہے وہ فوج کے جو چاہے تریف کر رہے ہوں چاہے تنقید کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں جب بات ہوگی تو سر اس کے بعد پھر بات تو رکے گی نہیں نا پھر بات تو ہوگی ہم آہ میں بطور صحافی سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے میں جنرل کمر جوید باجوا کے اے پولیٹیکل رول کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی کسی بھی فوجی سربراہ کو یا فوج کے کسی بھی سیگمنٹ کو پاکستان کی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے یہ آئین کے مطابق ان کا جو رول بنتا ہے صرف وہی رول وہ پلے کریں اس سے آگے نہ بڑھیں اور آئین کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے تو چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی میں نہیں کہہ رہا کہ جناب آج ہی شروع کرو گے تو پاکستان صدہ ہو جائے گا نہیں کیونکہ ستر سال تو خراب نے شہمہ لہذا ٹھیک کرنے کے لیے ستر سال تو نہیں درکار ہوں گے پانچ ست دس سال دے چیزیں پاکستان کی لائن جو ہے نا وہ سیدھی ہو جائے گی اور ترقی جو ہے بالکل ہوگی اگر آئین پاکستان کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا یہ میرا ٹیک تھا اب پریز لائی کا سوفیور بھی اپ ڈیٹ ہو گیا اور مریم نواز کے جو اتراز ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا متعلقہ آداروں اور قوتوں نے کرنا ہے میرے پاس جو کچھ انفرمیشن تھی اس بارے میں وہ آپ کے گوشت گزار کر دی ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا اتراز ہوگا یا اتفاق ہوگا لکھ ضرور دیجئے گا مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے ہیں گلے بھی لگ